اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار فیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ ویڈیو میں نے کچھ میرے ضروری حضرات تھے جن کر کہنے پر میں نے یہ ویڈیو خاص بنا رہا ہوں خاص تیار کر رہا ہوں کون لوگ جو اس دیش سے باہر ہیں یعنی باہر ملک سے جو مجھ پر میسیج کرتے ہیں حکیم صاحب کوئی نسخہ ایسا بتا دیجئے جو ہم یہی پر ہی تیار کر لیں اور بہت پاورفل نسخہ ہو اور کم چیزوں سے تیار کیا ہوا نسخہ ہو بھلے وہ نسخہ قیمتی ہو مہنگا ہو لیکن آپ اس نسخے کو بتا دیں تاکہ ہم یہی پر ہی ان چیزوں کو بنا کر کے اپنا خود ہی علاج کر لیں تو دوستو یہ نسخہ دراصل کیا ہے یہ بہت مہنگا نسخہ ہے یہ دیان رکھنا کیونکہ دیکھو اس نسخے کا اندر ریگ ماہی ہے سچے موتی ہے امبر ہے تو یہ اس وجہ سے تھوڑا سا نسخہ مہنگا بیٹھے گا نسخے میں آسان بات یہ ہے کہ نسخہ تین چیز سے بنایا گیا ہے یہ اس وجہ سے تھوڑا سا آسان بیٹھے گا کیونکہ بہت ساری ویڈیو ایسی ہیں جس میں دس جڑی بوٹیاں ہیں بیس بھی ہیں پچیز بھی ہیں تیز بھی ہیں اس میں کیول آپ کو تین سامگری لانی ہے یہ آپ کو باہر مل جائے گی آسانی سے بہت سے لوگ اوچھتے ہیں کہ پنساری سے سامان نہیں ملتا ہے تو میں ایک چیز اور بتا دوں نے کہ اگر آپ کو کوئی بھی جڑی بوٹی اگر نہیں ملتی ہے تو آپ ایمازون سے لے سکتے ہو کیونکہ ایمازون پر اگر آپ سرچ کروگے فلا جڑی بوٹی کا نام تو آپ کو جو بہترین جو مہنگی سے مہنگی ہوگی اوریجنل ہوگی وہ آپ کو وہاں دکھائی دے گی کیونکہ وہاں لوگل بھی آئیں گی سستی جڑی بوٹی جیسے کہ کر کر آگا پیکٹ آپ کو تو اس پہ سو گرام کا ایک ہزار کبھی ملے گا دو ہزار کبھی ملے گا اور سو روپے کبھی ملے گا یعنی اصلی اور نکلی کی بیشان قیمت سے ہوتی ہے جس کی قیمت زیادہ ہوگی اگر آپ کو پنساری کے دکان سے نہیں ملتا تو آپ ایمازون سے اوڈر کر کے سامان کو گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں تو یہ نسکے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی بنانے میں اس طریقے سے نسکے میں تین چیز ہیں ریگ ماہی ہے امبر ہے اور سچے موتیانی مرورید ہے آپ کو کیا کرنا ہے ان تین چیزوں کو لینا ہے ٹھیک ہے تین چیز آپ کو جب یہ مل جائیں تو آپ کو اس کی دوہ تیار کرنی ہے دوہ تیار کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں یہ کس مرض کے لیے ہے دوستو یہ مردان طاقت کو بڑھانے کے حوالے سے ہے اور یہ نسکہ شادی صدافراد نسکے کو استعمال کریں کیونکہ یہ نسکہ بہت ہی پاورفول ہے بہت ہی تیز ہے ایریکشن پیدا کرتا ہے اور اگر آپ نے اس نسکے کا ڈوز لے لیا تو تین چار گھنٹے میں ہی آپ کو اس کا اثر ملنا شروع ہو جائے گا جن کی نسے بند ہو گئی ہیں بلٹ سرکولیشن بلکل نہیں ہے نسو کے اندر بلکل نس سکڑ گیا ہے کھڑا تو ہو جاتا ہے پھر بیٹ جاتا ہے ایک بار کرنے کے بعد میں دوبارہ کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے دو دو تین تین دن لگ جاتے ہیں کھڑا کرنے میں یہ عورت کو اگر کیسی بھی حالت میں دیکھ لے اس کے بعد بھی بلکل بھی ریکشن نہیں آتا ہے تو اس نسکے کا صرف ایک خوراک چوبیس گھنٹے میں اس نسکے کی صرف ایک خوراک وہ بھی پانسو ایم جیگی آپ کو لینی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی پاورفول یہ نسکہ ہے اور یہ آپ کو جن کی پریشانی تھوڑی ہے اسے دو دن گھنٹے میں ریزلٹ دے دے گا اگر جن کے پریشانی زیادہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ایک آت دن دو دن میں تو ریزلٹ 100% آئے گا ہی نسکے میں پہلی چیز آپ کو ریک ماہی لینی ہے ریک ماہی آپ اس نسکے کا اندر لیں چار تولہ چار تولے میں دو تولہ آپ کو مروری تیانی سچے موتی لینے ہیں دو تولہ آپ کو لینے ہیں اس میں امبر سچے موتی کا آپ کا کشتہ تیار کرنا ہے کشتہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ایک خرل میں اسے ڈال کر کے نیمو کا اورک ڈالتے جانا ہے اور اسے اچھے سے خرل کرنا ہے آپ کو خرل اتنی دیر تک کرنا ہے کہ جب تک یہ سوک نہ جائے سوکنے کے بعد میں پھر اسے خرل کرنا ہے یعنی کہ اسے بنانے میں پورا دن آپ کا چلا جائے گا ایک سے دو دن لگیں گے کشتہ تیار کرنے میں تو اس لئے یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کشتہ اگر آپ کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے تو کسی اچھی سی کمپنی کا کشتہ آپ بنا بنایا بھی لے سکتے ہو یا کسی اگیم سے بھی لے سکتے ہو کمپنی کا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا حل کا ہوتا ہے کسی اگیم سے لے لوگے تو اس میں بنا بنایا مل جائے گا ٹائم بچ جائے گا باقی اگر بنا سکتے ہو تو طریقہ اس کا کشتہ بنانے کا یہی طریقہ ہے باقی اس کی کشتہ بنانے کی ویڈیو میں میں ڈال لوں گا آپ کو اسپیشل بنا کر دکھاؤں گا کیسے بنا جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کا وزن میں نے آپ کو بتا دیا ریگ مہی آپ کو چار دولہ اور امبر آپ کو دو دولہ اور مربری دو دولہ ان کا پاورڈر بنانا ہے باری کچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے چھان بھی لینا ہے ٹھیک ہے چھان لے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے پانسو ایم جگر کیپسول بڑنا ہے ٹھیک ہے ایک کیپسول رات کو استعمال کرنا ہے آپ کو اس کا روزانہ تیس دن استعمال کر لو انشاءاللہ تیس سے کتیس دن ضرورت نہیں پڑے گی نسکہ مہنگا ہے پہلے ہی بتا دیتا ہوں اس لئے آپ اس نسکے کو مچے کر سکتے ہیں ان لائن یا کسی حکیم سے یاگر معلوم کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ